ہندوستان کی تہذیبی ندیاں گنگا اور یمنہ کے کنارے لفظوں کے سنگ مرمر سے بنا ہوا تاج محل آپ سے مہوے کلام تھا اب آئیے سنبھل اور اجھاری کی وہ سرزمین جہاں آگن گانگن اور رام گنگا جیسی نو ندیاں بہا کرتی تھی آج آٹھ ندیاں سوک چکی ہیں صرف ایک ندی بچی ہے لیکن ساری ندیاں سوک جائیں گی مگر وہ جو اعتماد اور یقین کی ندی ہے اس ندی کے تھارے کا سب سے روشن ترین نام کمال اختر ہے ایک ایسی سرزمین یا علی ایک ایسی سرزمین جہاں کی دھول مٹی سے ایک چراغ بنا اور وہ چراغ آج ہندوستان کی سیاست کے ماتے پہ آفتاب بن کے جگمگا رہا ہے اور صرف اور صرف بھاشن اور راشن کا نہیں بلکہ اس کا پورٹ فولیو اور اس کا قلمدان ایسا ہے کہ جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے جس سے ہمیں بل ملتا ہے جس سے ہمیں شکتی ملتی ہے جس سے ہمیں کمال ملتا ہے جمال ملتا ہے جلال ملتا ہے رزق حلال ملتا ہے آئیے اس کمال تک ہم چلتے ہیں اور اس کا اخلاق کا کیا کہنا دنیا میں کچھ نیتہ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کچھ نیتہ وہ ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہیں لیکن کمال اختر اعتبار اور اعتماد اور یقین کے اور حوصلے کے اس معتبر ترین دستخط اور سستاکشر کو کہتے ہیں جو نہ کسی کے پیچھے چلنے کا خائل ہے نہ کسی کو پیچھے چلانے کا خائل ہے بلکہ سب کو ساتھ لے کے شانے سے شانہ ملا کے چلنے والی حزتی کا نام کمال اختر ہے اخلاق کا میار بنا جاتے ہیں کردار کا مینار بنا جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو حسن عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری بی بی فاطمہ زہرا کہ یومِ بیدائش کے موقع پر انٹرنیشنل مدر مدرس دے کانفرنس کے صدر جناب نواب مصطفی علی خان صاحب کانفرنس کے مہمانِ خصوصی سماجوادی پارٹی کے راستے سچیو راج منتری جاوید عبدی صاحب جناب آرزو صاحب مولانا علی عباس صاحب محمد عاصف رضا صاحب سجادہ نشین امین میر صاحب وسیم قریشی صاحب اور اس کے پروگرام کے ناظم بھائی ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب پروگرام کے کنوینر چھوٹے بھائی میرے وطن کی آن شان سید آفاق صاحب ڈائس پر موجود علماء اکرام شورہ اکرام سامنے موجود سبی علاقے سے آئے میرے سبی بزرگ نوجوان ساتھی اور دوستوں میں مبارک بات دوں گا سب سے پہلے سید آفاق باکری صاحب کو جنہوں نے ایک شاندار محفل سجائی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس پروگرام کو کرا کر انہوں نے ایک ایسا کل دستہ سجایا ہے جس میں ہر فرقے کے لوگ جمع کر کر ایک اتحاد کا پیغام دیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں جب پارلیمنٹ کے اندر تھا تو بجٹ کے اوپر ایک چرچہ چلی ایک بہت ساری گندگی ہمارے سماج کے اندر ہمارے ماشرے کے اندر آگئی ہے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے بیدا کر دیتے ہیں سرکار بہت زیادہ اس چیز کو لے کر تکلیف میں تھی پریشانی میں تھی ایک بہت بڑا بجٹ سولے سو کروڑ روپے کا پر چار پرسار کے لیے کہ کنیا بھونڈ ہتیا آنے والے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے جو لوگ مار دیتے تھے اس کو روکنے کے لیے سرکار خرچ کر رہی تھی میں نے کہا سماج باتی پارٹی کی طرف سے بولنے کا موقع مجھے ملا میں نے کہا کہ صدر صاحب یہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیجئے یہ چیزیں ایسے رکنے والی نہیں ہیں آپ جائیے اور جا کر فاطمہ زہرہ کی اور نبی کی محبت کو ایک مثال آپ جا کر دیکھ لیجئے میں یقینی طور سے ایک باپ جس طرح سے اپنا فاطمہ زہرہ سے نبی محبت کرتے تھے اگر ہر باپ اس طرح سے محبت کرنے لگے تو دنیا میں کوئی اپنی بیٹی کو آنے سے نہیں روک سکتا ہے جہاں تک سوال ہے مولانا کی شولہ بیانی کے بعد میں تو مولانا کو نیتا سمجھتا تھا مجلس سننے کا موقع ملا لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ میں بھی اسی زلے اور اسی سردھمی کا رہنے والا ہوں جہاں ایک شاندار ایسے ایسے شخص جن کا نام دنیا کے اندر اپنی شولہ بیانی کے لئے لوگ جانے جاتے ہیں میں زیادہ لمبی آپ کے بیچ میں اور شورہ اکرام کے بیچ میں دیوار نہیں بننا چاہتا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں آفاق بھائی کو ایک بار پھر کہ وہ اس طرح کی محفیلے سجاتے رہیں کیونکہ اس طرح کی محفیلے سجتی رہیں گی تو لوگوں کو بیٹیوں کے بارے میں ان کی اہمیت کا احساس ہوتا رہے گا اس شاندار اس شاندار محفیل کے سجانے کے لیے انہیں بے پناہ مبارک بات اور انشاءاللہ جب کمی بھی کمال اکتر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آج کمال اکتر اس حیثیت کے اندر یہاں پر کھڑا ہے کمال اکتر کوئی منتری یا ایمیلے کی حیثیت میں کھڑا ہے تو آپ لوگوں کا بھائی آفاق صاحب کا اور ان کے سارے ساتھیوں کا میرے سارے وطن کے میرے علاقے کے لوگوں کا ہاتھ ہے کہ کمال اکتر اللہ کا کرم اور آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے یہاں پر کھڑا ہے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہ اس دی عوصلہ عفضائی اور عزت عفضائی آپ لوگوں نے میری کی ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ